اسلام علیکم دوستو آپ کو جگہ جگہ سے یہ خبر مل رہی ہوگی کہ وزارت خزانہ کو اسکیل روائز کی سمریر اسٹرال کر دی گئی ہے اور اس کے اندر تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی ہے تو بہت سارے چینلز جو ہیں وہ اس کو بہت بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں تاکہ ان کو ویوز مل جائیں یا ان کی مشہوری ہو جائے اور وہ اس بات پہ اسرار کر رہے ہیں کہ پچاس فیصد کو بھی بیس فیصد کو بھی تیس فیصد اور بہت سارے ایڈھاک ریلیفز بیسک پیک اندرزم کرنے کے بھی بتا رہے ہیں لیکن میں جہوں وہ آپ کو جہے بلکل گھم رہ نہیں ہونے دوں گا سچی بات بتا رہا ہوں چاہے اس کو لوگ پسند کریں یا نہیں پسند کریں اگر آپ دیکھیں تنخواہوں میں اضافہ کا چارٹ تو یہ لیٹر آپ لوگ کے پاس بھی مختلف طریقوں سے پہنچ گیا ہوگا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے جا رہا ہے لیٹر منسٹری آف فائنینس کو ٹھیک ہے؟ اور اس کی ہیڈنگ ہے وہ آپ نے اگر دیکھی ہو اس کی ہیڈنگ میں جو بات کی جاری ہے وہ آرم فورسز پرسنیل کی بات کی جاری ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے سیویلین مرازمین کی بات نہیں کی جاری ہے اور اس میں یہی بات کہی جاری ہے کہ جو افسرانیں بالا ہیں بیز گریٹ سے اوپر کے افسران ہیں جرنل آفیسرز جو ہیں ان کو پچھلے سال کچھ نہیں دیا گیا اور سترہ سے بیز گریٹ کے افسران کو پانچ پرسنٹ دیا گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ تجاویز بھیجی گئی ہیں کہ کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان کی یہ اس طرح عظم کر دیا جائے یہ تجاویز ہیں صرف اور اسی طرح کی تجاویز ریومرز اغبار کی کٹنگ پشاور کے مشٹک اغبار کے بارے میں بھی کٹنگ موصول ہوئی کہ اس کے اندر پچاس فیصد ایک سے سولہ تک کی اور اس سے اوپر جو ہے پھر آخر میں بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ لیکن یہ ساری خبریں ہیں جو بجٹ آنے سے پہلے ہر سال آتی ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے یہ صرف خبر اور یہ جو لیٹر جو ہے گردش کیا جا رہا ہے بہت زیادہ تو اس میں بھی یہ بات آپ لوگ مد نظر رکھیں کہ یہ تجاویز ہیں اور وہ بھی آرنڈ فورسز پرسنیل کے لیے اس کی ہیڈنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرنڈ فورسز پرسنیل کے لیے بات ہو رہی ہے اور آپ کسی سے امید نہ رکھیں وزیع آدم سے نہ کسی اور سے کیونکہ یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے آپ کے پچھلے تجربات رہے ہوں گے کیا آپ کو ملا ہے اللہ سے امید رکھیں اپنے تنخواہوں میں برکت کی دعا کریں نہ کہ آپ بھاگیں اس کے پیچھے بڑی بڑی تنخواہوں والے جو ہیں وہ بہت عذیتناک زندہی گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے اپنی تنخواہ کے اندر اور ان ریومرز سے جو ہے دل خوش کر لیا کریں لیکن ان پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو لائک کر رہے ہیں ویڈیوز کو کہ یہ اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں اتنا انکریز ہو جائے گا تو ایسا آپ اللہ سے امید رکھیں اللہ سے دعا کریں نمزان و مبارک ہے اللہ سے دعا کریں اپنے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے دعا کریں اپنی تنخواہوں میں برکت کے لئے دعائیں کریں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے اگر ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کے لئے کوئی فائدہ ہے یا آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس پر کمنٹ بھی دے سکتے ہیں کوئی بات پوچھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی اور لائک بھی کر دیں اگر آپ کو پسند آگئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ